اللہ تعالیٰ سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن اولا ذالک الامن الشاہدین والشاکرین والزاکرین والحمدللہ رب العالمین بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو خوصو خاجہ کے دیوانو میری ملت کے نوجوانو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ان کے سبز گمبل میں آرام فرمانے والے آقا امام المرسلین شفیق المزنبی انتہا ویاسین سیاہ لا مکہ مالک انسو جہاں سید ابرا روخیار شہنشاہ زیوکار کائنات کے اول فصل بہا رسول عظم نیر عظم احمد مطبع محمد مصطبع صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی کو عربار میں درود و سلام کا حقیہ پیش کریں پڑھ یہ باواز بلندرود شریف اللہ علیہ وسلم سیدنا احمد محمد مبارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم غوث پیا کے نوری قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سارے ولی کاندھے پہ اٹھائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے علی کے نور زہرہ کی طہارت سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے نور زہرہ کی طہارت حسن حسین کے لخت جگر میرے نبی کا عبدالقادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے گوسِ عظم محمد کا محبوب ہے گوسِ عظم زمانے کا سلطان ہے گوسِ عظم کی ہر جاں مچی دھوم ہے گوسِ عظم کا گھر گھر میں فیضان ہے اور گوسِ عظم ولایت کا سرطاج ہے غوثِ عظم ولایت کا سرطاج ہے ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے اور جس کے ہاتھوں میں سائم میری لاج ہے جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے غوثِ عظم درمیانِ اولیاء جو محمد درمیانِ انبیاء موزد سمین اکرام میں نے جس آیتِ قریمہ کی طلافت کرنے کا اشرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید مرشاد حرمات اللہ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہے انہیں نہ کوئی خوفہ نہ ہی کوئی غم سبحان اللہ فرمانِ خداوندی سے معلوم ہوا کہ اولیاء انسان کی یہ وہ مقدس و متحر جماعت ہے یہ وہ مکتخی اور پریزگار لوگوں کی جمعیت ہے جن کے دلوں میں خشیقتِ الٰہیہ ایسی حق ناری تقبیم ناری رسالہ علواء علیہ السفرہ دعنو منوارِ مصطفیٰ حضر قولانا جمعیت و انسان فادری ناری تقبیم ناری رسالہ علواء علیہ السفرہ علواء علیہ السفرہ ناری حق خشیقتِ الٰہیہ ایسی رج بس چکی ہے کہ اب ان پر اپنے مالکوں جلو اولا کی کسی کا خوف کرنا ہی کوئی ان کو کسی کا خوف و غم کیسر ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ وعدہ فرما رکھتا ہے نحن و اولیاء اپن فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ہم تمہارے دنیا اور آخرت کی زندگی میں مددگار ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَا الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے حضرات اولیاء اکرام و نفوسِ قدسیہ ہے جن کی قوتوں کا اعتراف ان کا سب سے بڑا دشمن شیطان لئین بھی کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب شیطان کو طوقع لانت ڈال کر بارگاہ سمدیت سے نکالا گیا تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَوْهِ أَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِسِينَ تیری عزت کی قسم بھی ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں جو تیرے بندے چھنے ہوئے ہیں سلام اللہ بہت شاہد گویا شیطان مردو بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ اولیاء کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا ان پر اپنا مکرو فریب نہیں چلا سکتا اسی لئے ہم کہتے ہیں کسی اللہ والے کا دامن تعم لو کسی مرد حق سے اپنی نسبت قائم کر لو اور کسی مقبول بارگاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے خانے دل کو منور کر لو تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے ورنہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَمْ تَجَدْلَهُ وَلِيَمْ مُشْرِدًا اور جسے وہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لئے کوئی ولی مُشْرِد نہ پائے گا بہترم حضرات آج ہمارا رشتہ اولیاء اکرام سے بہت ضروری ہے اولیاء اکرام سے ہماری صحبت نہیں ہوگی ہم کسی پیر کے مرید نہیں ہوں گے تو کسی بھی وقت شیطان ہمیں گمراہ کر سکتا ہے شیطان ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر شیطان کی گمراہی سے بچنا چاہتے ہو اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کا دامن پکڑ لو اللہ والوں کی صحبت کو افیار کرو اصحابِ قہب یا گتہ جس نے جو ہے اللہ والوں کی صحبت افتیار کی اور جو ہے جنتی بن گیا تو ہم جو ہے اہلِ سنت والجماعت ہم جو ہے عقیدت مند غوثِ پاک کے ماننے والے ہم جب اللہ والوں کے دامن کو پکڑ لیں گے اللہ والوں کی صحبت کو افتیار کر لیں گے حضرات جیسی ہمیں صحبت ملے گی ویسے ہم خود بنیں گے ہم بروں کی صحبت افتیار کریں گے تو برائی کی طرف جائیں گے چوروں کی صحبت افتیار کریں گے تو چوری کی طرف جائیں گے دکیتوں کی صحبت افتیار کریں گے تو دکیتوں کی طرف جائیں گے مناسقوں کی صحبت افتیار کریں گے تو مناسقوں کی طرف جائیں گے اور جب اللہ والوں کی صحبت افتیار کریں گے تو جو ہے تب جا کر کے ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی اگر دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کا دامن پکڑ لوں ان کی صحبت افتیار کرو تاکہ ہمیں ہمارے ایمان اور تقویٰ کی حفاظت ہو جائے ہم بھی نیت بن جائیں ہم بھی اللہ کے بندے بن جائیں ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ بَلْإِنسَ إِلَّا لِيَا عَبُدُونَ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمائے آج ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں ہم اتنے غافل ہیں نہ ہمیں نمازوں کی پرواہ ہے نہ نمازِ جمعہ کی پرواہ ہے نہ کوئی عبادت کی پرواہ ہے اتنی غفلت میں ہم کیوں ہیں ایک فقیر تھا ایک فقیر تھا جو ایک بیرانے میں رو رہا تھا اس فقیر سے جب پوچھا جاتا ہے فقیر تو رو کیوں رہا ہے اس فقیر نے بڑا پیارا جواب دیا کہ آج ان لوگوں کو بھی منانے کی کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں میرا رب آج مان رہا ہے یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اور کافی ملک کافی عرصے کے بعد پھر وہی فقیر قبرستان کے اندر رو رہا تھا اس فقیر سے پوچھا جاتا ہے فقیر تو قبرستان میں کیوں رو رہا ہے تو اس فقیر نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب ان کو میں نے دنیا میں سنجھایا انہیں منانے کی کوشش کی انہوں نے نہیں مانا اس وقت میرا رب مان رہا تھا آج یہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں یہی کل نہیں مان رہے تھے آج ان قبروں والوں کو میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مان رہے ہیں میرا رب نہیں مان رہا مسلمانوں اس سے کیا سمجھ میں آیا ہم آج غفلت کی زندگی جی رہے ہیں اس غفلت سے باہر نہیں نکلیں گے جب قبروں میں چلے جائیں گے نا تب پشتاوہ ہوگا اس پشتاوے سے پہلے پہلے ہم آج پشتاوہ کر لیں اور آج پشتاوہ کر کے اپنے مولا کوئی آ کر لیں اب جو غفلت کی زندگی جی رہے ہیں اس غفلت سے باہر نکل آئیں گے مسلمانوں ہمارے پیرانے پیر دستگیر عبدالقادر جیلانے جن کے فیضان سے ہم جو ہے فیضیات ہو رہے ہیں آج ہمارے جو ہے علاقے میں یہ محفلیں ہو رہی ہیں یہ بزرگانے بھی ان کا صدقہ ہے ایسی محفلوں میں آؤ باہر مرگونو محفل کے اندر بیٹھ کر کے چند باتوں کو سنو نمازوں کی پابندی کرو بغیر نماز کے ہماری جو آخرت کامیاب نہیں ہو سکتی خدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں فرما دا نماز قائم کرو نماز ہمارے پاس کہاں ہے اللہ فرما رہا ہے نماز قائم کرو رب حکم فرما رہا ہے ہم حکم کی ادولی کر رہے ہیں اس حکم پہ اللہ کے حکم پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارو گے تو ہماری جو ہے آخرت سمرے گی بغیر نمازوں کے بغیر آمال کے ہم خدا کو کون سا مو دکھائیں گے حضرات محترم جو ہے میں زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے جو خصوص علماء اکرام ہیں خصوص مقرر حضرات ہیں میرے استاذ اگرامی حضرت اللہ مولانا جمال الدین صاحب قادریہ نواری تشریف لات چکے ہیں بس میں آخر میں ایک واقعہ غوثی پاک عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا جب سیدنا پیرانے پیر دستگیر عبدالقادر جیلا نے جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں جاتے جاتے آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا وہ بادل کا ٹکڑا آپ کے سر کے قریب آتا گیا جب کافی قریب آ گیا تو اس سے آواز آئی ہے عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں میں نے تجھے قبول کر لیا ہے اب تجھے عبادت اور ریاضت کی کوئی ضرورت نہیں جب گاؤں سے پاک نے یہ آواز سنی تو فوراں پڑا جب آپ کی یہ پڑھا تو بادل کھٹ گیا اور اس سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر میں عبدالقادر ہوں تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے ورنہ اس مرتبے پر پہنچے ہوئے ستر غوثوں کو میں اسی حربے میں گمراہ کرتا شیطان پھر بھی گمراہ کرنا چاہ رہا تھا کیا کہاں شیطان نے شیطان نے کہا آپ کو تو آپ نے علم نے بچا لیا ہے حضور اللہ سے پاک نے فرمایا میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا اس وقت کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو اپنے علم پر فخر کرتا ہاں میرے علم نے بچا لیا اس وقت غوث پاک نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچا لیا مسلمانوں ہمارا جو رشتہ اللہ والوں سے ہے اللہ والوں سے جو ہمارا رشتہ ہے یہ جو ہے قائم رکھو اس کی وجہ کیا ہے اللہ والوں کو یہ جو ہے تصرف یہ طاقت کیسے حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے یہ بات